اسلام علیکم ناظرین مزاج بھی خاصے گرم ہوتے جا رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے گرمی شدت کے اندر انسان فرسٹریٹ ہو چکا ہوتا ہے پسینے اس کے چھوٹ رہے ہوتے ہیں ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کا جو پیشنس لیول ہے وہ بھی بہت کم رہ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ چڑ جاتا ہے غصہ کرنے لگ جاتا ہے شاوٹ کرنے لگ جاتا ہے ایسا ہم نے اکثر دیکھا ہے ہماری لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے بلکل اسی حوالے سے کوٹیشن بھی اپ پرگرام کے سٹارٹ میں ایٹ کریں گے کہ نم لہجہ ہمیشہ مضبوط اور عظیم رشتے تخلیق کرتا ہے بہت خوبصورت کوشش کیا کریں غصہ تو آتا ہے پارٹ آف لائف چلتا ہے لیکن جس ٹائم آپ کو غصہ آ رہا ہو تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں صرف ایک سے ڈیرڈ منٹ کا گیپ لے لیں پانی پی لیں وہ جو ایک سے ڈیرڈ منٹ کا گیپ ہے وہ جو اگدم سے آپ کو عبال آتا ہے وہ اگدم سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے خموشی اختیار کر لیں خموش ہو جائیں صرف تھوڑا سا ٹائم کے لیے گیپ لے لیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ پوزیلیف سوچنے کا موقع مل جائے ہمیشہ جبھی نیگیٹیوٹی آپ کے دماغ میں آئے کچھ نکچ اچھی بات سوچ لیں اس شخص کے بارے میں اس محول کے بارے میں تھوڑے سے ٹائم کی بات ہے اگر وہ وقت آپ تھام لیں یا پھر اس سیجویشن کو آپ کابو کر لیں تو میرے خیال ہے بہت بڑے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم آپ غصے میں جو بول جاتے ہیں وہ بہت سے بڑے بڑے معاملات آپ کے خراب کر جاتا ہے موسم کی گرمی تو ہے لیکن اپنے اندر کی گرمی کو ہم نے خود مل کے کم کرنا ہے اور یہ چیز اپلائے ہوتی ہے یہ انیورسل لاؤ ہے یہ گرمی ہے یا گرمی نہیں ہے سردی ہے یا سردی نہیں ہے یہ اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں جب آپ کو غصہ ہے دیڑ دو منٹ کا گیپ لیں خموشی اختیار کریں کیونکہ میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ غصے میں آپ کے زبان سے کبھی بھی اچھے ورڈز نہیں نکلتے اچھے الفاظ نہیں نکلتے اور وہی پھر الفاظ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں رشتے کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کے سامنے کون رشتہ موجود ہے ہم بھول جاتے ہیں تعلق کیا ہے اور ہم کیا بھول گئے ہیں اور پھر اس کے بعد پشتاوہ رہ جاتا ہے آپ کے پاس اور صوری کبھی کبھار وہ جو دل پہ چوٹ لگ گئے گی اس کو ہر دفعہ بھر نہیں سکتی ہر دفعہ اس چوٹ کو بھرا نہیں جا سکتا تو جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں موسم کی شدت کا موسم گرمی اور یہ جو محولیاتی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ تمپریچر بڑھ رہا ہے ہیٹ فیو کی وجہ سے ہیٹ سٹاوک بڑھ رہا ہے تو یہ کیا تبدیلیاں ہیں موسم میں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سردی کبھی ایک ٹرنور بڑھ گیا اور گرمی وقت سے پہلے آ گئی اس کی شدت بھی اتنی زیادہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ گزشتہ سالوں میں مائے کے موسم میں اس قدر شدت سے گرمی نہیں ہوتی تھی سو اس سب پر بات کریں گے آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ ہیں جیوگریفی ڈپارٹمنٹ کی اسسٹن پروفیسر ہیں ڈاکٹر سہر زیا آپ پروگرام میں ان کو welcome کہتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کیسے یہ تبدیلیاں ہمارے موسم پر افیکٹ کر رہی ہیں ان سے کیس طرح سے بجار رہ سکتا ہے اسلام علیکم First of all a very warm welcome to our show میرا آپ نے اپنا کیمتی وقت دیا اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ میرا پہلا سوال ہی ہے کہ جس طرح لاہور میں فضائی الودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی میرا بیسک وجوہات کیا کیا ہیں پہلے تو میں بہت مشکور ہوں کیونکہ پنجاب سیف سٹی نے اکدام لیا ہے کہ آپ ماہیرین جو تعلیم ہیں ریسرٹرز ہیں ان کو آپ بلا رہے ہیں اور ان سے اس طرح کے سوال پوٹھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو جواب ہوں گے وہ بڑے سائنٹیفک ایویڈنس بیسٹ ہوں گے اور ہم جو تین سال میں پی ایش جی کر رہے ہیں چار سال میں پی ایش جی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی ایریا میں کام کرنے کر کے بہت اچھے ریزلٹس ہوں گے اگر ہم بات کریں فضائی آلودگی کی تو یہ کہانی کہیں 2016 نویمبر میں شروع ہوئی دہور میں بڑے تیزی سے ہم نے دیکھا کہ ایک براون فیلٹر ہے جو ہمیں پورا نظر آنا شروع ہوا اور متواتر ہر سال کے ساتھ یہ بھڑتا جا رہے ہیں اب اس میں بہت سے فیکٹرز تھے لیکن جو ریسنٹلی ابھی جو وجہ آپ پوچھ رہے ہیں اس میں ایک ریپورٹ شائع کی گئی ہے اور ہمیں بے آپ کے ساتھ اور اس میں بینے پورا نظر آپ کے ساتھ شرط ہیں ہوں وہاں رہے ہیں جو گزار ہوں کیسے پورٹ کی ہو جا فکر اور گزار ہمیں کیسے پورٹ کی رہے ہیں یہ گزار ہوں کہ کہ رہے ہیں تیریب ہمارے پاست جو راہور میں پاپولیشن ہے اور تقریباً چوہتر پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو کہ 74 پرسنٹ جو ان کے پاس یا تو اپنی کار ہے یا اپنی بائک ہے تو یہ وہ فیکٹر ہیں جو کہ ہر روز وہ اپنے دفتروں میں جا رہے ہیں سکول کے لئے اپنے بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں ٹرافک پر موجود ہیں تو اس کے لئے انڈویجول لیول پر بھی ہمیں کچھ افرٹ پر کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ صرف ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہے ہیں کہ what activities or what mitigation strategies they are opting کیا ایسے ایک دام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے جی انڈیا کی طرف سے بہت پولیوشن ہماری طرف آ رہی ہے بہت سے ایسی comments statements آ رہی ہوتی ہیں so if i will say agriculture burning waste is not a reason آپ اگر map پہ دیکھ لیتے ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ Lahore میں صرف چار سے پانچ ایسے points ہیں جہاں پر burning ہوتی ہیں agriculture waste کی burning ہے کسور میں دیکھ لیں تو کم از کم ساتھ سے آٹھ پوائنٹ ہے لیکن اگر تھوڑا سا map کو zoom out کرتے ہیں تو you will come to know کہ انڈیا کی طرف سے وہ points thousands ہیں تو obviously جب بھی ہوا کا رخ ہوتا ہے Lahore کی طرف تو definitely وہاں پر آپ pollution جو ہے وہ experience کر رہے ہوتے آج مہم یہ جو pollution ہے یہ ہماری محولیاتی تبدیلیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے محولیاتی تبدیلیوں کی بات کریں تو اس میں بہت سے فیکٹ رہیں ایک عام انسان کو سمجھایا جائے تو ایک temperature ہے جو ہم روز کی بات کرتے ہیں روز اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ آج درجہ رہا کہاں تک جائے گا کیا ہوگا یا ہم بارشوں کی بات کر سکتے ہیں تو temperature کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب بھی سورج کی شوائیں آتی ہیں تو ہوا میں موجود ہمارے پارٹیکولیٹ میٹر ہے وہ اگر بلیک کونٹنٹ ہے یا نیٹروجن اوکسائد کے پارٹیکولیٹ میٹر وہاں پر موجود ہیں وہاں پر موجود ہیں اور جب وہ زیادہ ہیٹ کو ابزور کرتے ہیں تو دیفنیٹلی ہیٹ trap ہوگی اور اربان ہیٹ آئیلین کا ایک fenomena ہوگا اور اس سے ہمیں زیادہ temperature محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح سے بارشوں کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہے ایک ناترل سسٹم ہے کہ evaporation ہوتی ہے then you have some condensation بادل بنے پر بارشیں ہوئیں تو جب آپ کے پاس evaporation ہو رہی ہے وہ زیادہ موجود ہیں وہ زیادہ موجود ہیں تو وہ زیادہ موجود ہیں تو وہ زیادہ موجود ہیں بادلوں کا بننا کام ہو جائے گا بارشوں کا ہونا کام ہو جائے گا لیکن اوپسیت سائید پر ہم کہتے ہیں کہ بارشیں بہت زیادہ بھی ہوتی ہیں تو اس میں کچھ گلوبال climatic patterns ہیں جو کچھ شورٹ ٹائم میں جو کہ شورٹ ٹائم میں مشکل ہوں لیکن those are involving for those heavy rainfall episodes that we are experiencing in last years so that's the two factors جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیمی تبدیلی میں local patterns جو ہیں وہ smoke effect کر رہا ہے اور آگے کیا situation ہوتی ہیں that would be very clear different models ہیں جو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں one app that i would like to suggest میں ایک application ہے mobile ہم سب کے ہاتھوں میں موجود ہوتا ہے windy app وہ آپ کو اگلے پانچ دن کی prediction بتا رہا ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ کیا situation ہونے والی ہے اس میں different humidity ہے precipitation ہے all the weather patterns or weather elements وہاں پہ موجود ہیں ہم اپنے mobile phones پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم met office کی طرف دیکھیں کہ وہ ہی کچھ جاری کرے ہمیں یہ prediction کس حد تک true ہوتی ہے اس app کے اندر these are obviously remotely sensed data ہیں 95% یہ accurate ہوتے ہیں but 5% obviously there would be some margins and errors Dr. ہم جو آج کل بہت ذکر سن رہے ہیں heat wave نیوز پہ بھی آپ دیکھیں تو بعد بار اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ heat wave کا خدشہ ہے heat wave آ رہی ہے سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ heat wave basically ہے کیا heat wave کے بارے میں اگر میں اس کو بہت سادہ الفاظ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو ایسے کوئی دو یا دو سے زیادہ دن جس میں آپ کا temperature above normal ہے آپ اس کو above normal temperature جو بچھلے سالوں میں رہا لیکن اب وہ سے 2 دن سے زیادہ یا 2 دن تک وہ above normal above normal اس کی readings آ رہے ہیں تو that is declared as a heat wave اور heat wave کے اگر ہم بات کریں تو آپ اپنی situation اگر دیکھتے ہیں whether patterns کو دیکھتے ہیں یا whether history کو دیکھتے ہیں تو 1980 میں یہ میں کے منتھ میں ہمیں specifically ابھی جو advisory آئی اس میں یہ ہی کہا گیا کہ last week that is for a very remarkable or you can say that is for a mark as a heat wave indicator کہ ہمیں اس میں secured رہنا ہے بہت پیٹرن کی بات کی جائے تو وہاں پہ پین تس سے اوپر تیمٹیچر نہیں جاتا تھا پہ 2000 کی بات کی جائے تو 43 تھا لیکن وہ جو پیٹرن تھا وہ بہت کنسسٹنٹ رہا 2000 میں بھی 2020 میں 44 degree centigrade تک می کے منتھ میں ریکارد کیا گیا لیکن اس میں بہت ایڈرپ چینجز تے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ایڈرپ چینجز آ رہا ہے ماہ کی بات کی مائے میں ابھی ہم نے فرس ویک میں کیا ہے رات میں بہت بہتر بہتر موسم میں صبح میں بہت شدید کرنی ہے تو یہ وہ ایک ڈیفرنس ہے جو دو ہزار دو دکیٹس میں بھی سالوں میں ہمیں دیکھ رہے ہیں تب تھا لیکن ایک تکنسٹنٹ پیٹرن تھا ہمیں وہ گرمی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی لیکن body adjust ہو گئی تھی exactly لیکن اب صبح میں بہت شدید گرمی رات میں اب رب چینج آ رہے ہیں گرمی اور ایک دم سے بہتر ہو رہے ہیں that's the main reason کہ ہم ان heat waves کو experience کر رہے ہیں صحیح تو اس heat waves سے کیا کیا نقصانات جو ہو رہے ہیں ہمارے human body بہت سے زیادہ کیا نقصانات ہو رہے ہیں ہم جب نقصانات کی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک alarming situation آتی ہے that is heat exhaustion اس heat exhaustion میں آپ کے پاس you are having severe headache nausea محسوس ہو رہا ہوتا ہے آپ کی skin وہ پیل ہو رہی ہوتی ہے تو اس scenario میں ہم اس heat stroke تک پروچ نہیں کر سکتے ہیں ہم ان situations کو سمجھ جاتے ہیں تو that's the one of the thing جس کو ہمیں محسوس کرنا ہے کہ ہم اگر heat exhausted ہو چکے ہیں تو heat stroke کی طرف move آپ کو آپ کے پاس نہ کریں stay hydrated stay in shades اگر آپ باہر جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر میں دو terms explain کروں اگر آپ تھوڑا سا وقت تو ایک مبائل پر لکھا رہا ہے ایک مبائل پر مبائل پر لکھا رہا ہے ایک لیکن اگر آپ کے پاس نمی زیادہ ہے تو آپ کو زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو یہ فیلز لائک جو ہے ہمیں زیادہ observe کرنا ہے کہ as we step out to what we will experience, what our body will experience that's the main concern جو ہم باہم اور اس کی اقوارڈنگلی ظاہر ہے پھر آپ اپنے خود کو محفوظ رکھیں اس کی پلان کریں ایسے میڈم یہ شہری کس طرح سے خود کو سیف رکھ سکتے ہیں کس طرح سے خود کو بچا سکتے ہیں سیٹ ویف سے ڈی ایدوائزری میں بڑا کلیرلی اس کی تمام پرکاوشنز لکھیں ہیں کہ آپ کو آپ کو you should stay hydrated اپنے جو windows ہیں ان کو reflective رکھنا ہے لیکن اسے شیڈ ہونے چاہیے جو reflect back ابھی میں نے جیسے بتائے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ دارک کلر کے surface ویوال لو کہ وہ زیادہ heat کو ابزورپ کری ہے تو ایسا ہو کہ آپ اپنے گاڑیوں بھی سیف رکھیں اپنے windows کو بھی شیڈ کے ساتھ سیف رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ جو heat ہے وہ reflect back ہو رہی ہے نہ کہ سیف رہی ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ اب afternoon آگیا ہے تو اب ہم باہر جا سکتے ہیں تو make it sure کہ چار سے چھے بجے تک کا time سب سے زیادہ آپ گرمی experience کر سکتے ہو اچھا نہ کہ بلکل سر پر چڑھتا سورج ہو ایسا نہیں ہے بارہ بجے کی قریب پھر بھی temperature کم ہے لیکن جو تیمپریچر آپ تین سے چھے بجے کے درمان میں experience کر رہے ہو that is not even absorbable or acceptable for a human body تبیہ کہ اس چار سے چھے کے درانہ باہر جائے تو آپ کو بڑی گھٹن محسوس ہو رہی ہوتی ہے آپ کا دل بھی بند ہو رہا ہوتا ہے آپ کو زیادہ گرمی feel ہو رہی ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اب سورج نے بھی زمین کو تپا دیا ہے اور چار بجے زمین نے بھی اپنی انرجی کو heat کو ریلیس کرنا ہے اور اپنی انسولیشن کو متواتر دی ہی جا رہا ہے تو دیفنیٹلی وہاں پہ جب دونوں اناثر ملتے ہیں تو ہمیں زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے so for for my suggestion شام کے وقت میں ہمیں زیادہ وائد کرنا ہے تقیباً چھے سے تین سے چھے بجے کے تر میں آگے ٹھیک ہے اور کون کون سے ہمارے areas ہیں جو پاکستان کے جو زیادہ effect ہو رہے ہیں اس heat wave سے اگر areas کی بات کی جائے تو اور دو مابس رہے ہیں دو مطلب چیز سے آپ مطلب چیز کریں گے ہیں کیونکہ ہم ای جو گریفر تو مو سوگوں گے میں ہی موڈیٹن ہوگی پر حرارت کے انگریسوں بات کی رہے ہیں ہم سور سور hol 4 سے 6 دغری سنگریٹ کم کاری سالوں حالوں تک فورتی فرتی فورتی موڈیٹن کو کاری ہیں جبکہ دوسری heat wave that's more سے ہے اور Lahore میں رہتے ہیں شہریوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ that would be 6 to 8 degree centigrade more یہاں پہ ایک میں بہت چھوٹی سی بات سب سے شہر کرنا چاہوں گی کہ ہم ہم hype create کر دیتے ہیں heat wave آگئی smoke ہو گئی what would be the situation in that case I would like to share one of the message that I received yesterday اور مجھے اس کو پڑھ کے تھوڑا سا محسوس بیووا کہ کچھ زیادہ ہو گیا ایک advisory یہ آئی کہ آپ کا temperature جو ہے وہ 55 degree centigrade تک جا سکتے ہیں اچھا 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 نہیں ایسا بالکل نہیں تھا اس میں 57 is the highest temperature of our world جو کہ death value USA میں yes yes میں وہی بھی کہہ نہیں لگا تھا اب جب 55 degree centigrade وہاں پہ لکھا گیا how it is possible the other very you can say a thing that was not acceptable کہ cumulus nimbus clouds کی وجہ سے اس کی formation ہو چکی ہے اور heat wave آپ experience کرنے رہا ہے so these are those type of clouds those are rainy those bring thunderstorm rings تو اگر وہ stem atmosphere میں موجود ہیں تو definitely وہ heat wave تو کبھی بھی نہیں لے کر آنے تو heat wave سے پہل ایک آپ کا pressure system ہے جو develop ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اگر وہ windیر ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے definitely وہ will have pleasant days اور اسی سیچویشن نہیں ہوگی اچھا مہم heat wave کی وجہ سے heat stroke کے بھی علامات اور خطرات بڑھ جاتے ہیں جب آپ کو heat stroke ہونے جا رہا ہے تو اس وقت کیا فیل کرتی ہے کیا علامات ہیں اس کی آپ کا جو بڑی تمپریچر ہے وہ بہت حد تک بھڑ جاتا ہے جو 1 of 4 تک جو آپ experience بیمارós رے در جاتے ہیں اور اس میں آپ جو أنسوں profit کے بخشتر ہے مرزود چیئے یہ جو تمام علامات ہیں جن سے پہلے Dis mão więksے ایک حصور شangi ایک کریں پہنچیں اس w Would س ب ech ش در یہ تو ایک سوائے کنڈیشن ہوگی 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 تو ہم بہاں تک بات ہی نہ کریں ہمیں ہیٹ ایک سوائے کپس آپ کو رسٹرک کر لینا چاہیے اگر دیکھا جائے ہم پچھلی کچھ ٹائم میں تو اس طرح بارشیں بھی کہا جائے تو بہت زیادہ ہوئی آپ کا تعلق بھی جوگریفی سے بہتر بتا سکتی ہیں تو بارشوں کا پیٹرن بھی بہت زیادہ رہا اس کے باوجود یہ ہیٹ فیو تو کیوں یہ اس طرح سے ہوا ہونا تو نہیں چاہیے اگر دیکھا جائے ایک عام لے میں سوچے کہ بارش بہت سوائے ہیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے خطرہ ہے بلکہ آگئی ہے ہیٹ تو اس کی وجہ ہے اس کی وجہ سے سمین آپ کو بتایا کہ لوکل پیٹرنز تو ہیں لوکل جتنا بھی فینومینا اس موک کی سیچویشن ہوگئی لیکن اس کے ساتھ global climatic patterns included جن کو اگر ہم تھوڑا سا پڑھیں تو اس میں آپ کو لا نینہ کا فینومینا ملے گا پیسیفک پیسیفکوشن is the largest ocean جو کہ ہمارے جو ویدر پیٹرن کو ریگولیٹ کرنے میں بہت حد تک اپنا رول پلے کر رہا ہے تو وہاں پہ یہ جو لا نینہ کی situation ہے اور جو دو ہاتار بائیس میں ہماری ایک ہیٹ پے وای تھی ہمارے پاس پورا بارشوں کا ایک پیٹرن جو تھا جس میں ایسٹرلیز ہوتی ہیں وہ ونڈس جو کہ ہمارے مشرق سے مغرب کی طرف جاہی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم مونسون کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے جو جنوب سے شمال کی طرف جو ہوایں چلتی ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں تو یہ لا نینہ ایک گلوبل پیٹرن ہے اس میں لوکلائز آپ سمجھ لیں کیونکہ ہمیں ایک جنگل بنتے جا رہے ہیں مطلب gray structures بہت زیادہ ہیں گریری بہت کم ہیں لیکن ایک جو جو ایک جلوبل پیٹرن چل رہا ہے وہ بھی جو جب لے کر آئے گا ایسی ہوایں جو کہ آپ سمجھ لیں کہ زیادہ بارشیں لے سکتے ہیں تو آپ پھر زیادہ بارشیں بھی experience کرو گے اور آپ سمجھ لیں ایسی میں ہم پروگرام کے end میں آپ کو پیغام دینا چاہے ہمارے ناظرین کو تو پلیز آپ کو دے سکتے ہیں بارشیں اللہ کے لئے خراب جولٹوں کو بھی یو سمجھ لے کہ جب بھی آپ نے کوئی主ہ کوئی پلیز پلیز کوئی جو بات ہماری نوجوان نسل اب پڑھنے سے گھبراتی ہے جب زیادہ وہ کھا جاتی ہے تو وہ اس کو شاید نہیں پڑھتے تو what we can do for them کہ ہم ایسے channels یا اس طرح کے programs کو کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ ان کے لیے کچھ ایسی maps generate کریں جس میں وہ at a glance مطلب ایک ہی map پہ دیکھتے ہو اپنی تمام information فیصلی ایٹ بھی کرتا ہے آپ کو اور دوسرے ازی نہیں بھی ہوگا اور آپ جب زیادہ یا ساتھ ساتھ سکتا ہے ان کو پڑھ بھی لے جو پڑھ بھی لہتے ہو اپ تی کتاب تو اسی دیوئے کہ ہی خیلی کیا تو اپنی حقیقت کو بھی چکم بھی یہا ہے تو بہتر ہے کہ ہم ان کے لیے ایک map پر کریں اور جو ناظرین این کو یہی کہوں گی کہ ان تمام updated information کو پزیتیف way میں accept کریں اور جتنی information اس کو مزید explore کریں کی کوشش کریں اس پندرہ منٹ میں شاید وہ میری باتوں کو نہ سمجھ پائیں لیکن اس میں سے جو کی ورڈزیں ان کو لے کے لازمی ایک دفعہ گوگل پر سرچ کریں موبائل ہم سب کے ہاتھ میں ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ آویرنس جتنے ہوں گے کریٹ کریں گے جتنی آویر ہوں گے ہم ایسے سچویشن سے بچ سکتے ہیں thank you so very much ma'am آپ نے اپنا قیمتی بک دیا ہے بہت شکریہ جیے یہی مارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر جوگریفی ڈاکٹر سہر زیاد انہوں نے ہمیں بتایا ہیٹ ویف کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ موسم کی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں اس میں ہیٹ ویف کا کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے لوگوں کو کیا اتیاتی تعدابیر لینی جائیے تو یہ تھا ہمارا اب تک سیگمنٹ ابھی ہم لینا ہے ایک بریک اور بریک کے بعد ملیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں stay with us جیسے آپ نے ہمارے پہلے سیگمنٹ میں سنا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہیٹ ویف کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اگر آپ اس کا خیال نہ رکھیں اور اتیاتی تعدابیر نہ لیں تو اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے انٹرسٹنگ سیگمنٹ خبریں بھی انٹرسٹنگ ہی ہوتی ہیں دل جس پہ عجیب خالی انٹرسٹنگ نہیں ہوتا تو اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف جو کہیں آج کے خبرات تو تائرہ ہماری پہلی خبر کیا ہے پلیز ناظرین سے شیئر کریں جیسے ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بھی پوری بات کی موسم کی تبدیلی پر کیسے سے کلائمنٹ چینج کی وجہ سے ہیٹ ویف افیکٹ کر رہی ہے اور جوگریفی کی ایکسپرٹ نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ کیا causes ہیں کس طرح سے آپ بچ سکتے ہیں پہلی خبر میں میری موسم کی حوالے سے یہ ہے کہ آج کا کیا صورتحال ہے کیا تمپریچر ہے جی تو ایک جو بارش کا جنہی لوگوں کو انتظار تھا ان کے لیے میں پاس تھوڑی سی بری خبر ہے کہ آنے والے ایک پورے ہفتے میں بارش کا جی کوئی امکان نہیں ہے گرمی کی شدت برقرار بلکہ پریشر کچھ پڑھنے کا ہی آگے اندیشہ ہے ہیٹ فیو سے اکثر شہری نڈھال ہے آپ دیکھے ہیں کہ کئی جگہوں پہ یہ خبریں بلکہ ہاسپٹلز میں بھی دیکھا جائے تو پیشنٹس کا رش بڑھتا جا رہا ہے سو آپ نے اپنی حفاظت ضرور کرنی ہے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اپنا بہت خیال رکھیں اور ائر قولیٹی انڈیکس کی شرابی وہ بھی کم نہیں ہو رہی سو یہ بھی ایک تشویشناک صورتحال ہے سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں ان کو ایک اچھا محول پروائیڈ کر سکیں سو ان کے لیے اپنے لینہ سیجرے انہی کے لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے محول کو آلودہ ہونے سے بچائیں انڈویجوال لیول پر جو جو بھی آپ رول پلے کر سکتے ہیں وہ ضرور کردار ادا کریں اکثر دیکھتے ہوں میں جگہ تکا کوڑے کو بھی آگ لگی ہوتی ہے ہم فصلوں کی باقیات کی تو بات کرتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ بڑا ایک رول جو پولوشن میں جو ہماری فضائی آلودگی میں ہے وہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا ہمارا گھر کا ہر بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اپنی ایک الگ سے گاڑی الگ سے بائک پر نکلتا ہے کوشش کریں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہم سب ملکے اس پولوشن کو کم کر سکیں زبیر سے پوچھتے ہیں اگلی کیا خبر زبیر شیئر کرنے جاتا ہے ہمارے پاس اگلی خبر یہ ہے ہمارے پنجاب پولیس کے ایک آفیسر سب انسپیکٹر فہیم اکبر صاحب کی بیٹی نے سی ایس ایس میں نمائیہ کامیابی حاصل کی ہے اور ان کا نام ہے ان کی بیٹی کا علیزہ فہیم علیزہ فہیم کو مبارک بات دیتے ہیں اور اسی ہی خوشی میں سب انسپیکٹر کی بیٹی نے جو سیس ایس میں نمائیہ کامیابی حاصل کی آئیچی پنجاب نے ایک تقریب رکھی ہے اور تقریب میں ان کو شیلڈ پروائیٹ کی ہے اور ان کو اپریشیٹ کیا ہے ان کو اور ان کی بیٹی کو کہ انہوں نے کتنی اچھے طریقے سے اپنی بیٹی کی ہانسلا افضائی کرتے ہوئے اس کی جو حمت ہے اس کو بلند رکھتے ہوئے موٹیویٹ کیا اور ان کی بیٹی نے سی ایس ایس میں نمائیہ کامیابی حاصل کی اور آئیچی صاحب اس طرح سے ہمارے ڈاکٹر اسمان عمر صاحب کوئی بھی پنجاب پولیس میں اچھا کام کرے ان کا ساب آرڈینیٹ اچھا کام کرے کوئی آفیس ار اچھا کام کرے تو ان کو اپریشیٹ کرنا نہیں بھولتے بلکل اور ان کی خدمات کے کارڈنگلی ان کے کام کے کارڈنگلی ان کو انعامات اور اس کے ساتھ ساتھ اصنات دیتے ہیں تو یہ بڑی اچھی اور ایک پوزیٹیف جیسٹر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسمان عمر صاحب اگر کوئی غلط کام کرے کسی بھی قسم کی ویلیشن کرے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے چاہے وہ قانون کا محافظ کیوں نہ ہو تو پھر اس کی جرم کی اور اس سارے معاملات کی انویسٹیگیشن کا بھی حکم دیتے ہیں اور جزا اور سزا کا فیصلہ بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آئیرہ بتائیں ہماری اگلی خبر کیا ہے اس کے بعد ہم شیئر کریں گے آپ سے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کی چوبیس گھنٹے کی کارکرتگی ریپورٹ سب سے پہلے آپ سے شیئر کریں گے ون فائف جو ہماری امرجنسی ہیلپ لائن ہے جس کو میرا خیال آپ امرجنسی ہیلپ لائن اس کی اہمیت کو جانے سو کل گزشتہ چوبیس گھنٹے میں جو ہمارے پاس لاہور سمیت پنجاب بھر سے کالز محصول ہوئی ہیں اس کی تعداد تھی اٹھاسی ہزار آٹھ سو اکیالیس اور اس میں ایک بڑی تعداد غیر ضروری غیر متعلقہ کالز کی تھی اس کے ساتھ جن کالز پہ پولیس کو پولیس نے عوام کو مدد فراہم کی جو جو بھی ان کی جس حوالے سے بھی کال تھی سو ان کی تعداد تھی جی قریباً سات ہزار چار سو چھپن اتنی کالز تھی جن پہ پولیس کی ہلپ چاہیئے تھی اس کے لاوہ کچھ ویسے ہی انفرمیشن کے لیے لوگ کالز کرتے ہیں اور یہاں سے بندازہ لگائیں کتنی بڑی تعداد ہوگی غیر ضروری کالز کی سو اسے آپ لوگ ایوائیٹ کریں پلس ہمارے جو سیف شریز آثورٹی کے ایٹ تھاؤزنڈ کی قریب کیمبراز شہر لہور پہ نظر رکھے ہوئے وہاں پہ موجود ورشول پیٹرولنگ آفیسرز نے کل گودشتہ چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ایک سو انٹالیس اتنی یعنی مشکوک جو سرگرمیاں تھی اس حوالے سے انہوں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا دیکھا کہ کہاں کہاں پہ سسپیشس ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان کی نشان دہی کی پھر ہماری جو ومن سیفٹی ہے پہ پنجاب سیف شریز آثورٹی اور پنجاب پولیس کی یہ اپلیکیشن بہت ضروری ہے تمام خواتین سے ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ آپ تمام بچیوں کے پاس بہنوں کے پاس ماں کے پاس اس اپلیکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے موبائل فون تو آج کل زبیر ہر کسی کے پاس ہے ایک اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا کوئی نوٹ ایک ڈیل ہم اکسر اپنے اپنا خیال نہیں رکھتے اور بعد میں پشتاتے ہیں اپنے لئے وقت نکالیں ایک تھوڑا چھوٹا سا وقت نکالیں میرا خیال ہے within a few minutes یہ آپ اس کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کریں یہ آپ کے پاس android users بھی کر سکتے ہیں apple users بھی کر سکتے ہیں دونوں کے لئے available ہے کل گزشنہ 24 کھنٹے میں 26 خواتین نے اس اپلیکیشن سے مدد مانگی اور ان کو مدد دی گئی اسی کے ساتھ ہمارا electronic data analysis center EDAC center 20 cases میں کل پولیس کو evidence دکھائے گئے اور جو بھی ان کو چاہیے تھا وہ ان کو سارا یعنی جو evidence چاہیے ہوتا ہے کسی بھی case کے حوالے سے وہ ان کو provide کیا گیا پھر ہماری جو بہت ہی زبردست service crime stopper service جس کے حوالے سے ہم ہمیشہ آپ کو کہہی دیتے رہتے ہیں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کتنی بہترین service آئی ہے crime stopper service Punjab Safe Cities Authority کی ایک بہترین service ہے جو کہ Punjab پولیس کے تعاون سے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی جرم کچھ خاص جرائم آتے ہیں اس crime stopper service پہ اگر آپ نے اطلاع دینی ہے جس ربجلی چوری پانی چوری گیس چوری پتنگ بازی خفیہ اطلاع دیتے ہیں اور اس کے ساتھ منچیات اور اس کے بعد گیمبلنگ اور اس کے بعد سیکشوال فینسز اس طرح کی معلومات اگر آپ نے دینی ہے تو آپ crime stopper numbers پہ دے سکتے ہیں اور اس کی سب سے important جو خاصیت quality ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ disclose نہیں ہوگا آپ کی identity disclose نہیں ہوگی بالکل بھی تو یہ اس کی بہترین بات ہے تو میں آپ کو number بتاتا چلوں crime stopper service کا number کیا ہے جہاں پہ آپ نے call کر کے یہ تمام دو جرائم میں نے بھی آپ کو بتائیں ہیں تھوڑ در پہلے اس کی طلاع کر سکتے ہیں 03372332489 I repeat 03372332489 اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری پنجاب safe series authority کی ویب سائٹ www.psca.go.pk پر بھی crime stoppers کے portal پہ جا کر ویڈیو evidence اور شواہر کے ساتھ pictures جو شواہر میں چیزیں آتی ہیں جو بھی آپ کے پاس جو بھی data موجود ہے وہ آپ share کر سکتے ہیں اور آپ کی شناخت بالکل بھی disclose نہیں ہوگی اس کے ساتھ دائرہ ہم انگلی خبر بھی دیتے چلیں کہ خواتین کے لیے driving center چار driving centers کا جو ہے colleges کے لیے security training women on wheel project کے تحت خواتین کو موٹرسیکل چلانے کی free تربیت ملے گی سو یہ driving centers بہت ضروری ہیں especially خواتین کے لیے جیسے پہلے خواتین کے لیے ایک center تھا اب اس کو بڑھا کے انہوں چار کر دیا ہے کہ خواتین کے لیے چار centers ہوں گیا ہے اور فروسپور روڈ پر یہ قائم ہے جہاں جا کے خواتین لوس فروسپور روڈ اور اسے کے ساتھ جو آپ شار driving school ہے وہاں جسے چار کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک تو آپ شار ہو گیا اسے کے ساتھ جو لوس پہ فروسپور روڈ پہ ہے پہ لیبرٹی جو کے پہلے بھی موجود ہے مرکز آپ جا سکتی ہیں پہ مناوہ traffic center جا کے وہاں سے بھی خواتین جا کے سیکھ سکتی ہیں بہت اچھی چیز ہے آٹھ بجے چار بجے تک آپ جا کے ڈرائیو سیکھیں لائسنس بنوائیں اور چلائیں جی گھومے پھریں سڑکوں پہ اور انڈیپینڈن روہ پہ آپ موک کریں خواتین کے لیے بڑا اچھا موک کریں اور ان معاملات میں مستفید ہوں ہماری خبر کیا ہے تائرہ اس کے بعد شیئر کریں کہ آپ سسٹم میں کچھ اپگریڈیشن مطلب آپ کو ایک بات پہلے سے بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ڈائیویگ لائسنس ان دنوں میں حاصل کرنا چاہ رہے تھے کچھ دنوں کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ جو سسٹم ہے وہ اپگریڈ ہونے جا رہا ہے جو ڈائیویگ لائسنس کا سسٹم ہے آج سے 27 مہی تک یہ بند ہوگا 27 مہی کے بعد آپ اپنا ڈائیویگ لائسنس کے حوالے سے جو بھی آپ کو information چاہیے یا بنوانے جانے آپ نے information تو مل سکتی ہے لیکن جو لائسنس بنانے کا سسٹم ہے سیٹ اپ سوٹ فیر ہے اس میں کچھ اپ ریڈیشن ہو رہی ہے سو یہ کل شام سے 27 مہی تک بن رہے گا ڈائیویگ لائسنس issuance management system سو اتنے دنوں کے لئے آپ سے مازد خواہ ہیں کہ ان دنوں سیٹیو امارہ اتر کا اس پہ یہ کہنا ہے کہ 23 مہی سے شام پانچ بجے سے لے 27 مہی سے دوپیر تین بجے تک یہ لائسنس سسٹم بند رہیں گے اور اس کے ساتھ ہم اپنی اگلی خبر پر چلتے ہیں فلسطین کے حوالے سے غزہ کے حوالے سے ساتھ ماہ میں شہید فلسطین کی تعداد 35 ہزار سے متجاوز کر چکی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 62 فلسطین شہید جبکہ 138 شدید زخمی ہو گئے ہیں اور شدید ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد خواتین و بچوں کی ہے حملوں میں 89 990 افراد زخمی ہوئے ہیں تو ہم ڈیلی بیسز پہ اپنے پلیٹ فارم سے جو امن قائم کرنے والے دارے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ظلم اور بربریت کا نظام رک جانا چاہیے اب اس کے ساتھ ہمیں لینی ہے ایک بریک اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ میں stay with us ویلکیم بیک ناظرین گل مارننگ سیف سٹی میں ایک دفعہ پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہی دلچسپو عجیب ہے یعنی انٹرسٹنگ 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 سیگمنٹ اس میں ہم دنیا بڑھ سے دلچسپو عجیب خبریں لے کر کراتے ہیں تو ہماری پہلی خبر تائرہ ہمارے ناظرین کے لیے چلاکی والی خبر اور یہ بڑی چلاکی لگائے ایک انسان نے پلیس سے بچنے کیلئے بیس سال تک گونگا بہرہ بننے والا شہری چین کا شہری آخر گرفتار ہو گیا بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے دو کہانی سنیں کہ 2004 کے اندر اس کے پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور اس نے غصے میں آکے انسان کا دشمن ہوتا ہے بہت بڑا تو اس نے غصے میں آکے بیلچا نہیں ہوتا بیلچا اٹھا اپنے پڑوسی کے سر پر دے مارا اتنا زور کا مارا کہ پڑوسی کی بچوں کو چھوڑ کے 11 سال کا بیٹا تھا اور ساتھ اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسرے صوبے میں منتقل ہو گیا اور دوسرے صوبے میں جا رہنے لگ گیا اس کو پتا تھا کہ سنگین اتائی جا سکتے ہیں یا تو اس بونگا بہرہ ہی رہا دنیا کے سامنے اور سکراب کا سامان خریدتا تھا اس سے وہ گزر بسر کر رہا تھا پکڑا کیسے گیا کہ وہاں پر انسان کی نیچر ہے نا وہ انسان تھوڑی دیر کیلئے کنٹرول کر سکتا ہے لیکن اس کو ساری زندگی کیلئے دبا نہیں جگڑالو لیچر تھی وہ جگڑا لڑتا رہتا تھا ایک دن ایسا ہوا جگڑا ہوا مقامی پولیس نے اس کو تھانے ملے گئی تھانے ملے کے جا کے کچھ فرمالیٹیز ہوتی ہیں پکٹس بغیرہ کھیچھتے ہیں لیکن اس وقت تو وہ چھوڑ گیا موقع سے لیکن پولیس نے اس ریکارڈ کو میچ کیا جب اس کی تصویر ایک پروسیسنگ ڈیٹا سے گزری تو پولیس کو پتہ لگا چین کی پولیس کو کہ یہ تصویر 2004 میں بھی ہمارے پاس تھی اور یہ سیم تصویریں آپس میں ریزمبلنس رکھتی ہیں بہت سادہ ان دو تصویروں کی آپس میں ریزمبلنس تھی تو پولیس حرکت میں آگئی وہ فورا اس بندے کے پاس پہنچ اور اس نے بینہ کوئی چونچا کیے اپنا جرم کا اعتراف کر لیے سوچتا بھی تھا کہ میرے بچے میرا بچہ گیارہ سال کا تھا میں چھوڑ گیا اب اکتیس سال کا ہو گیا میری بیوی کیسی ہو گی تو تمام خیالات اس کے کرتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کی ویڈیو ہے جو بہت زیادہ ویڈیو ہوئی سوشل میڈیا پلیٹ فرمز پہ اور ویڈیو کیا تھی خاتون ہوائی جہاز جہاں جہاں پہ سامان رکھا جاتا ہے وہ خاتون جہاں جہاں لیٹ گئی جہاں 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 کرٹیسی میں اس کو اٹھانا نہیں چاہ رہی تھی تو انہوں نے کہ اب کیا کروں سو وہ سامان رکھنے کے بجائے خود جا کے لیٹ گئی ایک شخص نے بڑھا ہی انٹرسٹنگ کومیٹ اس پر یہ کیا جو ہے کہ وہ چڑھی کیسے مہا پہ بہت بہت انٹرسنگ بات اور اس کی ویڈیو ایک پرسن نے بنائی کیسے کیابن پہ چڑھیں اس کے بعد لیٹی ہوئی سو ویڈیو اتنی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ دیکھیں اس کے پر مقتلہ ہوگیا ہوں کیابن سفر میں بھی کیابن کے اندر جگہ نہیں ہوتی وہ تو آپ ایک بیگ رکھ سکتے ہیں انسٹرکشنز ہوتی ہے وہ کس طرح سے اندر فٹ ہوئی اور میں بھی سوچنے مجبور ہوگیا کہ کس طرح فٹ ہوئی خیر آپ اس چیز کو ضرور جا کے سرچ کریں ہمارے ناظرین کے وہ عورت کیابن میں کیسے اندر فٹ ہوئی اور لوگوں نے کتنے انٹرسٹنگ کمنٹ کیا اس پر تو اب آپ نے یہ سب چیزیں کہاں کرنی ہیں آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو آج انٹرسٹنگ دلچسپ حجیب بتائیں وہ آپ کیسے لگے اور اوورال شو کیسا لگا اور کیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم تبدیلی کریں کیا چینجز لے کیا چیزیں لے کر رہے جس سے آپ محضوظ ہوں مستفید ہوں تو آپ نے یہ ساری سے بتانی ہیں ہمارا ٹوٹر اگاؤن ہے پی اے سی اے سی 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 آپ ہمیں یہاں پہ کومنٹ کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام کو شیئر کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم بہتری لا سکیں پروگرام کے اندر